کرن پساچنی ایک ایسی آتما یا سادنا ہے جو ہمارے جیون کو پوری طرح سے بدل دیتی ہے آپ یہ سمجھ لوگ کی کرن پساچنی کی سادنا ایک بوری بھاونہ ہے لیکن پھر بھی جو اس کی سادنا کرتا ہے بھائے اس کی ساری چھے پوری کرتی ہے لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ جو لوگ کرن پساچنی کو پرابت کر لیتے ہیں انہیں پساچنی مرتیو کے بعد بھی جلنے نہیں دیتی ایک ایسی گھٹنا بھی ہمارے سامنے ہے جس میں لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے یہ گھٹنا ہے راجستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جہاں ایک موہن نام کا آدمی رہتا تھا ایک بار رات میں اسے عجیب سی آواز سنائی دی جب وہیں آواز اس کا نام پکارنے لگی تو وہیں گبرا گیا لیکن تھوڑی دیر بعد آواز نے اس سے بتایا کہ وہیں کرن پساچنی ہے اور اس کے پاس انگینت رہشی اور سکتیا ہے جو وہیں موہن کے ساتھ باتنا چاہتی ہے اور کہا کہ سکتیا پراب کرنے کے لیے تمہیں میری سادھنا کرنی ہوگی اس پاس سے موہن بہت ڈر گیا لیکن اس کے لالچ نے اسے ہاں کہنے پر مضبور کر دیا تھا پھر موہن نے اس کی بات مان لی اور بتائی گئی جگہ پر جا کر سادھنا کرنے لگا سادھنا کے کچھ ہی دنوں میں موہن کے جیون میں عجیب بٹنائے ہونے لگی اسے عجیب عجیب بیہنک ڈراؤنے سپنے آنے لگی اور وہیں ہمیشہ کسی انجال سکتی کی اپستیتی محسوس کرنے لگا اس کی راتوں کی نیندیں ہڑ گئی تھی اسے لگتا تھا کہ مانو اس کے سریر کو کوئی توڑ رہا ہے انت میں موہن نے گاؤں کے ایک سادھت سے مدد مانگی سادھن نے کئی دنوں کی پوجا اور پریاسوں کے بعد موہن کو کرن پساشنے کے پرواؤں سے مکت کروایا اس نے اپنی گلتی سے ایک بڑا سبک سیکھا کہ ایسی ریسے میں سکتیوں کے ساتھ کھیرنا گھترناک ہو سکتا ہے کرن پساشنے کی سادھنے کو شد کرنے کے بعد پیشتی میں وہ سکتی آ جاتی ہے کہ وہ سامنے بیٹے پیشتی کی من کی بات بھی جان لیتا ہے اس سادھنے کی شدی کے پسات کسی بھی پرسن کا اتر ہو پساشنے اس کے کان میں آ کر بتا دیتی ہے کیونکہ منتروں کی شدی سے پساش ویسی کرن ہوتا ہے پارلوکنگ سکتیوں کو وشبے کرنے کی یہیں ویدیا اتینت گوپنی اور پرمانک ہے کئی سادھو یہیں بھی کہتے ہیں کہ کئی بار سادھک کا کاری پورا کرنے کے بعد کرن پساشنے اس کے ساتھ سمبوک کرتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کرن پساشنے کی سادھنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں پر بعد میں پستاوا کرتے ہوئے اپنا سر پتھر پر پٹکتے ہیں اس لئے یہ سجاؤ دیا جاتا ہے کہ آپ اس سادھنے میں تب تک سامن نہ ہو جب تک کہ آپ اس بات سے پوری طرح سے آسوس نہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں کچھ گروہ تو یہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ملٹی کے بعد بھی کرن پساشنے کی سیوا کرنی پڑتی ہے دوستو مطلب سرل ہے کہ جب سادھک مانو روپ میں ہوتا ہے تب کرن پساشنے اس سے پیشہ پریوار واسنہ جیسی چیزیں پرابت کرتی ہے اور مرنے کے بعد سادھک کی آتما کو موکس کی اون نہیں جانے دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے پریت یونی میں بٹکاتی ہے یدی آپ ایسی سدمے میں نہیں جانا چاہتے ہو تو آپ کو یہیں سادھنا بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے دوستو ہمارا ماننا ہے کہ ایسی تانترک کریا اور بیانک سادھنا کو کسی بھی عام ویقتی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی مائیوی سکتی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے اگر یہیں جانکاری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جائے ہنمان جرور لکھیں